ایک جنگل میں منٹو اور پنٹو نامی دو بندر رہتے تھے دونوں دن بھر خوب اچھلتے اور شرارتیں کرتے منٹو عادت کا اچھا اور اہم دل تھا جبکہ پنٹو غسیلہ اور مغرور طبیعت کا مالک تھا کبھی کبھی منٹو اسے سمجھاتا تو پنٹو کہتا کہ میں پھرتیلا بندر ہوں میری پھرتی اور انچی چھلان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا منٹو ایک دن جنگل میں پھل تلاش کر رہا تھا کافی تلاش کے باوجود جب اسے اپنی پسند کا پھل نہیں ملا تو وہ درک کے پتے اور بیر کھا کے پیٹ بھرنے لگا اچانک منٹو آ گیا منٹو کو بیر کھاتا دیکھ کر کہنے لگا تم بیر کیوں کھا رہے ہو کیا تمہیں اچھے پھل نہیں ملے منٹو نے نفی میں سر ہلایا تو منٹو بولا چلو ہم جنگل کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنی پسند کے پھل ضرور ملیں گے منٹو نے کہا ہمارے بھڑوں نے اس حصے میں جانے سے منع کیا ہے وہاں اکثر شکاری گھومتے ہیں منٹو نے کہا تم میرے ساتھ چلو میں دیکھتا ہوں کیسے شکاری پکڑتے ہیں منٹو مجبور ہو کر منٹو کے ساتھ چل پڑا جنگل کے اس حصے میں انہیں پھلوں سے لدے درکت ملے منٹو نے کچھ پھل کھائے اور منٹو سے کہا چلو اب ہم واپس جلتے ہیں منٹو نے کہا میں تو ایسی یہاں گھوموں گا اور سیر کروں گا یہ کہتے ہی منٹو نے چھلانگ لگائی اور درک کے اوپر چڑھ کر ایک شاک پکڑ کے جھوٹنے لگا کچھ دیر بعد انہیں درکتوں کے بیچ میں ایک تھامے پھل دیکھ کر منٹو کی رال تپکنے لگی وہ جیسے ہی ان پھلوں کی طرف لپکا تو منٹو بولا پنٹو مجھے خطرے کی بھو آ رہی ہے تم وہاں نہ جاؤ پنٹو نے اس کی بات نہ سنی اور نیچے چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی پنٹو نے تھال میں سے پھل اٹھایا ایک جال کہیں سے آگیرا جس میں وہ فز گیا کچھ ہی دیر میں ایک شکاری آیا اور پنٹو کو جال سے نکال کر اس کے گلے میں رسہ باندھ کر اپنے ساتھ لے لیا منٹو بچارہ درک پہ بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ اپنے دوست کو بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکا اسے خیال آیا کہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا بول آگے آتا ہے منٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ اپنی پورتی اور چلاکی پر غرور کرتا تھا لیکن وہ آج اس کے کچھ کام نہ آئی